یہ کہانی شروع ہوئی جھاڑو سے ختم ہو رہی ہے دارو سے اب دوسری بات ہیمن سورین جی کی کم سے کم ان میں اتنی تو شرم تھی کہ جب ان کی گرفتاری ہو رہی تھی تو انہوں نے استیفہ دیا اب یہ بھائی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ وہ پوری سرکار چلائیں گے وہی کچھ محول ہو جہاں چار یار مل جائے وہی رات ہو گلزار عجیب داستہ ہے یہ یہ کہانی شروع ہوئی جھاڑو سے ختم ہو رہی ہے دارو سے سوچئے پاٹ شالہ کی بات کرنے والے لوگ مدھو شالہ کی بات کر رہے ہیں اور سوراج کی بات کرنے والے لوگ شراب کی بات کر رہے ہیں اور انہ ہزارو جی کے جو دو بنیادی اصول تھے وہ تھا پرشتہ چار سے لڑائی لڑنا ایک سچی لڑائی لڑنا اور دوسرا ایک بہتی ضروری ایک جنگ ان کی تھی وہ شراب خوری کے خلاف تھی شراب مافیا کے خلاف تھی شراب سیون کے خلاف تھی اور شراب پینے کے خلاف تھی جس طرح سے وشفاظ گھات کے جریوال جی نے انہا ہزارے جی کے ساتھ کیا ہے اور ان کی پیٹ میں کھنجر بھوکا ہے پوری دنیا کو دکھ رہا ہے اور اسی لئے انہا جی نے بھی کہا ہے کہ اس پر گہن سے گہن جاچ ہونی چاہیے تو کیا گوپال جی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہا جی کی بات کو نہ مانا جائے جاچ نہیں ہونی چاہیے جو راجس و گھٹا ہے جس طرح سے منافع کھوری ہوئی ہے جس طرح سے بلیک لسٹڈ کمپنیوں کو فائدے دیے گئے ہیں جس طرح سے کروڑوں کے کک بیک لیے گئے ہیں جس طرح سے فون کو نشک کیا گیا ہے تاکہ پورا ڈیجیٹل ٹریل نہ ملے جس طرح سے باقاعدہ جو پھرشتہ چار دینے والی رشوت دینے والی پارٹی تھی ساؤتھ لوبی کی وہ باقاعدہ ویجے نائر کے تھرو اس بات کی تصدیق کر رہی تھی کہ ہاں واقعی میں یہ وہی لوگ ہیں جن کو رشوت بھیجنی ہیں جس طرح سے وہی پیسہ کم سے کم پیتالیس کروڑ گواہ کے چناؤں میں استعمال ہوا ہے آپ کو لگتا نہیں کس پر جاچ ہونی چاہیے اور بہت ہی شرمناک بات گپال جی نے کہیے مجھے تو یقین نہیں آتا کہ یہ لوگ کیا تھے اور یہ کیا ہو گئے ہیں دو محتفورن باتیں جن جن لوگوں کے بارے میں ارون کیجریوال جی نے انہ ہزارے آندولن کے دوران اور اس کے بعد بھی بہت ہی سنگین نہ صرف الزام لگائے تھے بلکہ باقاعدہ بھرشتہ چاری کہا تھا بے ایمان کہا تھا کٹر بے ایمان کہا تھا اور کئی کئی بار کہا تھا اور جن کے خلاف انہوں نے بات کی تھی نہ صرف جاج کرنے کی بلکہ کڑی سی کڑی سزا سنانے کی اب وہ سارے لوگ مل کر انہیں ارون کیجریوال جی کے بچاؤں میں آ رہے ہیں بہت ہی عجیب سا لگتا ہے حیرت ہوتی ہے مجھے اب دوسری بات ہیمان سورین جی کی کم سے کم ان میں اتنی تو شرم تھی کہ جب ان کی گرفتاری ہو رہی تھی تو انہوں نے استیفہ دیا اب یہ بھائی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ وہ پوری سرکار چلائیں گے منوش جواری نے کہا تھا نا کہ کیا سرکاریں چلتی ہیں جیل سے جیل سے تو صرف گینگ چلتے ہیں لیکن اتنے ان کے منطری وہاں پہ ہیں مجھے لگتا ہے کہ کیابنٹ میٹنگ سسانی سے ہوں گی تو ہو سکتا ہے وہ سرکار وہاں سے چلا لیں اور وہی کچھ محول ہو جہاں چار یار مل جائے وہی رات ہو گلزار